اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کا ٹریننگ کیمپ اس وقت کاکول میں جاری ہے اور میں نے سوچا کہ جو کاکول کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز نے دو کلومیٹر کی ریس لگائی جو دو کلومیٹر ریس کا مقابلہ تھا ذرا اس کے نتائج تو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ تھوڑے حیران بھی ہوں گے اور تھوڑے پریشان بھی ہوں گے لیکن یہ ایسا ہی ہوا ہے دو کلومیٹر کی پاکستان آرمی کے جوانوں کی زیر نگرانی میں اور آرمی کے ٹریننگ کے جو آفیسر سے ٹریننگ کروانے والے ان کی نگرانی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پلیئرز نے دوڑ لگائی رننگ کی ریس لگائی اور اس میں جو نمبر ون صاحب آئے ہیں آپ گیس کریں کون نمبر ون ہو سکتے ہیں عرفان اللہ خان نیازی وہ نمبر ون ہے عرفان اللہ خان نیازی نے دو کلومیٹر کا جو فاصلہ تھا وہ چھے منٹ اور سنتالیس سیکنڈ میں تائے کیا عرفان اللہ نیازی کی پہلی پوزیشن ہے اور محمد رزوان جو ہیں وہ دوسرے نمبر پر آئے ہیں اور محمد رزوان نے یہ فاصلہ آٹھ منٹ اور چھبیس سیکنڈ میں محمد رزوان نے یہ تائے کیا ہے رزوان سیکنڈ پوزیشن پر آئے ہیں عرفان نیازی نمبر ون رزوان نمبر دوسرے پر آئے ہیں اور نسیم شاہ محمد حارس وکٹ کیپر بلے باز حسیب اللہ وکٹ کیپر بلے باز اور فاسٹ بولر وسیم جونئر یہ جو چار لڑکے تھے یہ آٹھ منٹ ستائیس سیکنڈ میں جو ہے وہ فنشنگ لائن تک پہنچے اور یہ سارے نمبر تین آئے ہیں اس کے علاوہ جو مہران ممتاز نئے پلئئر ہے آٹھ منٹ اور تیس سیکنڈ کے اندر مہران ممتاز پہنچا ہے آپ ینگ لڑکے ہو یار آپ کوئی رفان نیازی کی طرح تو فٹ ہونا چاہیے تھا اب آپ جو نمبر محمد رزوان سیکنڈ پر آ رہے ہیں اور ینگ پلئئر جو ہیں وہ چوتھے پانچوے نمبر پر آ رہے ہیں تھوڑا سرپرائزنگ تو ہے یہ شاہین شاہ افریدی فاسٹ بولر آٹھ منٹ سینتی سیکنڈ میں سلمان علی آغا نو منٹ بیس سیکنڈ میں محمد عامر نو منٹ اور تیس سیکنڈ میں اور شاداب خان جو ہے یہ نو منٹ چھپن سیکنڈ میں محمد عامر جو ہے وہ شاداب سے بابر نے سہی کہا تھا ہوئے بڑھا ہو گیا ہے تو شاہیڈی جو ہیں وہ ریس کے اندر محمد عامر کے بعد پہنچے ہیں اور محمد عامر کا جو ٹائم ہے وہ ہے نو منٹ تیس سیکنڈ کا شاداب خان کا جو ٹائم ہے وہ ہے نو منٹ چھپن سیکنڈ کا اور بابر آزم کے اوے میرا نواز تو میچ بھی نہ رہے تو نواز بھائی جو ہیں وہ نو منٹ ستاون سیکنڈ میں پہنچے ہیں ایک سیکنڈ لیٹ شاداب خان سے کل سے ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی آزم کے بارے میں فیکٹس جو ہیں وہ غلط دیے جا رہے ہیں آزم خان جو ہیں وہ یہ دو کلومیٹر کی ریس پوری نہیں کر سکے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ ایک مقصود طبقہ ہے جنرلس کا جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط فیکٹس دیے جا رہے ہیں غلط یہ ٹائمنگ دی جا رہی ہے یار پاکستان آرمی کے ٹرینرز کھڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری ووچ ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک ریزلٹ مرتب کر کے پاکستان کرکٹ ٹیم کا جو کوچنگ سٹاف وہاں پر موجود ہے اس کو دینا تھا تو اس میں اب آزم نے دو کلومیٹر پورے نہیں کیا ہے تو اب یہ خبر جو ہے اب محمد عامر جو ہیں وہ شاداب سے تیز نکلے ہیں تو کیا پھر ہم یہ خبر دینا بند کر دیں اب آزم نے ڈیڑھ کلومیٹر کیا ہے وہ دو کلومیٹر کی ریس پوری نہیں کر سکے ہیں تو اب یہ بات میڈیا جو ہے وہ کیوں فینز کو بتا رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے اور یار خدا کا خوف کرو یار ہر چیز کو آپ جو ہے نا وہ آپ لسانیت کے اندر سبیت کے اندر تاسو پرستی اور شہر پرستی میں پڑ جاتے ہو جو خبر سچ ہے وہ سچ ہے آپ کے بریڈمنٹ صاحب نے نہیں پورا کیا تو اب کیا وہ کیسے ہی غلط خبر ہو سکتی ہے تماشا بنا ہوئے کہ جینا آزم کے بارے میں غلط انفرمیشن دی جائے اب بھائی اس نے دو کلومیٹر پورے نہیں کیا ہے کاکول کے اندر جو وہ شیٹ بنی ہے ریزلٹ کیا وہ اٹھا کے دیکھ لو اس نے نہیں پورے کیا تو نہیں پورے کیے اب یہ خبر جو ہے کہتے ہیں کہ جی یہ آزم کے بارے میں کمپین چلائی جا رہی ہے وہ بریڈمنٹ صاحب نے نیوزیلنڈ کے سریز میں جو کیا ہے جو اسلام واج یونیٹڈ گو کے چیمپین بن گئے ہیں اس نے جو کیا وہ سب کے سامنے نہیں ہے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں آزم جو ہے وہ ڈھیڑ کلومیٹر ہی بھاگ سکے ہیں جبکہ ہارس روف اماد وسیم اور فخر زمان جو ہیں اور افتخار احمد انہوں نے اس ٹیسٹ کے اندر تھکاوت کیونکہ اوریڈی وہ بہت زیادہ باقی فیزیکل فٹنس اور ٹریننگ کر چکے تھے تو انہوں نے اس ریس کے اندر حصہ نہیں لیا ہے اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے کھلاریوں نے سائیکلنگ اور بیڈمنٹن کے مقابلوں میں وہ حصہ لیا ہے جبکہ سپیشل آرمی کے جو جوان تھے انہوں نے ان کو ڈرلز بھی کرائی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو باقی جو بچے ہیں جو ہمارے کچھ نامور سٹارز ہیں ان کی بھی ریس کا ریزلٹ آنا چاہیے اور یہ وہ پاکستانی ٹیم کی جو ٹریننگ ہے مصبہ الحق کی کپتانی میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا انگلنڈ ٹور سے پہلے جب مصبہ نے انگلنڈ کے اندر پش اپس لگائے تھے ہنڈڈ کر کے لارڈز کے اندر تو اس سے پہلے پاکستانی ٹیم اسی طریقے سے کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ کر کے انگلنڈ پہنچی تھی تو پھر وہاں پہ ان سب نے پش اپس لگا کے سلوٹ بھی کیا تھا ان ٹرینرز کو جنہوں نے ان کو ٹریننگ کرائی تھی تو ایک اچھی چیز ہے پاکستانی ٹیم کے اندر فٹنس کا کلچر جو ہے وہ اسی طریقے سے فوجی طرزوں کے اوپر ہونا چاہیے وہ بہت ضروری ہے اور آپ ریزلٹ آپ کے سامنے آئے کہ محمد عامر کتنے فٹ ہیں اور انہوں نے اس ریس کے اندر بڑا اچھا پرفارم کیا ہے اور رزوان سیکنڈ نمبر پہ آئے ہیں سپر فٹ پاکستانی ٹیم کے سپر مین رزوان اور رفان اللہ خان نیازی انہوں نے بھی پروف کیا ہے نسیم شاہ نے اپنے آپ کو کافی بہتر کیا اور نسیم شاہ بھی اس ریس کے اندر تیسرے نمبر پہ آئے ہیں سیکنڈ کے فاصلے کے اوپر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بلکل سیکنڈ کا فاصلہ ہے یہ کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ ایک اچھی ایفٹ ہے اور یہ پاکستانی پلیئرز کو دیکھیں فیلڈنگ کی اور فیزیکل ٹریننگ کی یہ پلیئرز کے اندر خود یہ ایک کوالٹی ہونی چاہیے کہ اس نے یہ خود کرنا ہے بیٹنگ اور بولنگ کی ایبیلٹی نیچرل زیادہ ہوتی ہے اور پھر باقی چیزوں کو آپ شپ اپ کرتے ہیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ کی فائن ٹیننگ جیسے گاڑیوں کی ہوتی ہے ویسے آپ کر کے تو آپ بہتر ہو سکتے ہیں بٹ اگر آپ فیلڈنگ کی ڈرلز نہیں ہیں اگر آپ فیلڈنگ ڈرلز نہیں کرتے ہیں اور اگر فیلڈنگ کے اندر آپ پھرتی نہیں دکھاتے ہیں اور یا آپ فیزیکل ٹریننگ کے اندر آپ جم نہیں کرتے ہیں اور آپ آپ باقی جو فٹنس کی ڈریلز ہیں اگر آپ وہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں پھر کسی کا قصور نہیں ہے اس میں پلیئرز کا خود کا قصور ہوتا ہے ارفانولا نیازی بیسٹ فیلڈر پاکستان سپر لیک کے اندر ڈیکلیئر ہوئے اور اس نے جتنے کیچز پکڑے جیسے اس نے فیلڈنگ کی وہ ہم سب کے سامنے مثال ہے اگزیمپل ہے ایک لڑکا ہم نے ٹیسٹ کے اندر بطور اپنر عزم آیا تھا سپن سلپ میں کھڑا ہوتا تھا امران بٹ وہ کتنا اچھا سلپ کا فیلڈر تھا بٹ وہ بیٹنگ میں نہیں چل سکا تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا بٹ اس کی فیلڈنگ ابلیٹی کی بنیاد کے اوپر اور اس کی بیٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے کسی نے شاید اس نے خود کوشش نہیں کیے کیونکہ وہ اب پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں ہے بارال یہ وہ ریزلٹ تھے پاکستان ٹیم کے ٹریننگ سیشن کے اور آج شام تک اگلی ڈریلز کے بھی ریزلٹ آئیں گے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے تینکیو